تو نے یدھا نانی کی کانیوں میں سنا ہوگا ڈاڈی کی کانیوں میں سنا ہوگا اگر یدھا ہوا تو سینکڑوں بچے اناپ ہو جائیں گے کروڑوں بہنیں بدوائیں ہو جائیں گے اور بہت رکت بہے گا اگر یدھا ہوا تو پوری بھومی رکت سے لال ہو جائے گے اگر یدھا ہوا ان غاربوں سے گووند کو آکروس آتا اور یہ سب چلچائیں بدوارجی مہاراج سن رہے ہوتے کیونکہ بدوارجی اندر سبھا میں نہیں ہے کیونکہ سبھا سے تو نکال لگیا لیکن پرجاؤں کے بیچ میں بدوارجی مہاراج بیٹھے ہیں دریوتھم ہسکر کہتا ہے دوارکہ دیس یہ دوارکہ دیس یہ بٹواری کی باتیں تو چلو ہوتی رہیں گے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا آپ کے کام کرو چلو پہلے پوجن پرسادی گرین کر لو میں نے چھپن پرکار کا بھوگ تمہارے لئے تیار کروایا ہے سری مہاراج بھاگبت مہا پرانے کہیں چطورت اسکنے کہیں اشتھم ادھیائے جلکہ دیس جی کہہ رہے ہیں کہ دریوتھنا بھوڑن دو ہی پرستتی میں کیا جاتا ہے بھوڑن دو ہی پرستتی میں کیا جاتا ہے پہلی پرستتی یا تو سامنے والے کو بھوک لگی ہو کہ وہ آپ کے گھر بھوڑن کر لے اور دوسری پرستتی اگر بھوک بھی نہیں ہے اگر آپ کے مند میں بھاو ایسا ہے یہ بھوڑن کریں تو وہ بھوڑن کر سکتا ہے بھوڑن ہمیزہ دو پرستتیوں سے ہوتا ہے یا تو اس کو بھوک ہو اگر بھوک نہیں ہے تو سامنے والے کے مند میں اتنا بھاو ہو چاہیے ایک ٹکڑا کھائے پر کھائے اوش تو دریو دان پہلی بات تو مجھے بھوک نہیں ہے اور دوسری بات ہے تمہارے مند میں بھاو نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ گووڑن کس چیز کے بھوک ہے بھاو کے بھوک بھوکا 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 ہمیں بھوکا 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 بھاو سے مجھ کو بھجے تو دھو سے بیڑا پار بھوکا 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 موسیقی 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 ہماریہ تینے گرتھائیں کوئی ڈاری کہنے کا بھاو گووویند کو مانکھن میں اس کی اترتے پریے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو میں جاتا ہوں بہجار سے بہجار سے گووویند کے لئے گووویند پہلی بار میرے گاڑ بوجھن کرنا ہے اور ہمارے لندہ والن میں تو آج بھی تمہارے تو ہمیں پتہ ہونا پر ہم اپنی بتا رہے ہیں ہمارے گرد گندہ بل میں آج بھی بڑھیا بنا میں مکھن مکھن نکال کے دور سے جو چل کے جو مکھن نکلتا ہے بڑھیا رکھے وہ روٹی دے اور کھانے میں جو مجھے آ رہے ہیں جنیا اور کی سبجی پھیلے گا پیا گا بڑھیا سی مکھن مصری دہی کے ملے پریمی ہوتے ہیں آج بڑھیا جیسے ہی جاتے کہتے ہیں کہ میں تھپور جی کے لیے میں دوارے کا عدیس کے لیے مکھن کی لٹو وہ کھلا ہوں آج اور جیسے ہی بڑھانی کے پاس جاتے ہیں بڑھانی آرے بڑھانی آپ کو بتائے آج کیا ہوا بولے کیا ہوا بولے آج گوبند نے دریوں دھن کی میباؤں کو ٹھکرا دیا چپتن پرکار کی بھوگ کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے کہا کہ بڑھانی عنہ کی بڑھانی بڑھانی تم اچھے سے اچھے سے گھر کے مکھے دوار کو گائے کی گوبھر سے لٹو گائے کے گوبھر سے لٹو مکھے دوار کو اور آج گوبند ہمارے گھر آئیں گے اور ان کی ویوستہ کے لئے اچھے سچی ویوستہ کرو میں جاتا ہوں ان کے لئے مانکن کی ویوستہ کرتا ہوں لیکن میرے پیارے کہتے ہیں گوویند کہاں اکیس سفل اکیس سچھا اکیس سگھڑی ہم سے ملنے کو آج جائے ہمیں نہیں پتا ہوتا اجھے تھاکور جی پیل آئے تھاکور جی تھاکور جی کہ ہمیں بھاہ آئے اور چلے گئے بدل جی کے گھر پہ سریمار بھاہت سری شکریہ جی مہاراج رجہ پرکشت کو بتاتے ہیں کہ راجن بدلانی عشنان کر رہی ہوتی ہے عرد بستر بدلانی میں پہنے ہوئے آدھے صلیر پہ کپڑے پہنے ہوئے تھاکور جی بھاہر دروازے پر کھڑے ہیں بھاہر دروازے پر کھڑے ہوگا آواز لگاتے ہیں کٹی کٹی کہتے ہیں پوری پوری ہستنا پر کی نگری میں پوری ہستنا پر کی نگری میں اکلوتے ماتر کھڑے ہی ایسے تھے جو بدلانی کو کھڑے کہتے تھے اور کوئی نہیں کہتا تھا کھلی کھڑے ہی ایسے تھے اور انہوں نے جیسے آواز لگائی کھاکی 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 کہ کر کھاکی دروازہ کھولو کیاکی بڑی تیز سے بھوک لگی ہے دروازہ کھولو میرے پہرے بدلانی بھاگتی ہوئی آتی ہے جب بدلانی جی بھاگتی ہوئی آتی جیسے ہی دروازہ کھولتی ہو تو کیا دیکھتی ہیں سامنے دور کا دیز جی کھڑے ہوئے ہیں بڑے شندر ہیں گوھرد کالی کمگلی انہوں نے اوڑی ہوئی ہے اور جیسے ہی انہوں نے کرشن کو دیکھا جیسے ہی انہوں نے لائدلے کو دیکھا دیکھتی ہی رہ گئی بدلانی جی بھاگتی ہیں اتنی تن میں ہو جاتی ہیں اتنی کھو جاتی ہیں ان کے نین اتنے سجل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھاگتی ہیں اسرو پات کرنے لگ جاتی ہیں اسرو کی دھارہ بہنے لگ جاتی ہیں اور گومنگ کو نہار رہی ہوتی ہے بار بار اپنا ہوس بھول جاتی ہے بھول یسے ہی کرشن کو دیکھا جہانے سب ہوس بھول گئی کہ انہوں نے بستر پہنے دیا نہیں پہنے آج دوارکہ عدیس نے دیکھا کہ کاکی اپنا ہوس بھول گئی ہے تھکڑ جی نے اپنے کالے کمڑی کالے کمڑی جو جیسے پھٹکا ہوتا ہے اسے کالے کمڑی کو گوویند نے گجرانی کو اڑھایا کالے کمڑی ہے گوویند نے گجرانی کو اڑھائی کہا کہ بہت تیجھ بھوک لگی ہے کیا دروازے پر ہی دیکھتی رہوگی اندر نہیں لے کے چلوگی وہ بہت سوچو جارا وہ بھاو کیا رہا ہو اس وقت ہم ڈاڑلے ہمارے دوار پر آئے ہوں اور ہم ان کو بھوجن کے لئے پوچھ رہے ہیں وہ خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گووک لگی ہے کہ آپ کھلاوگے نہیں کیا دھاو رہا ہوگا کتنے اچھے کرم انہوں نے کیے ہوگا در بہرے ہر ایک کرم بڑے سوچ سمجھ گے کرو کیا کرتا ہمارے اچھے کرم اور گوبندہ اگلے بار ہم میں جب سوچ ووڈی رچے ہیں تو آپ نیڈا میں س shut کرو کتنے جنہیں ہیں کجیز رانی جی نے دیسے والد کو اندر لم ياتا تو سارے بہر سوڈ جاتا جا 2 گوپل کئی ہیں بارہ باروں پوچھتی ہے جو تک وہ بڑے کو کبھی کو تحرخ کیا کرنا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ادھر کبھی ادھر گوبند یہاں بیٹھو گوبند یہ جگہ اچھی نہیں ہے آپ یہاں سے کھڑے ہو وہاں بیٹھو کبھی جمینے پر بٹھا دیتی ہیں کبھی کپڑا بچھا دیتی ہیں گوبند ہی بارا بار اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کبھی کئی بیٹھتے ہیں کیونکہ میرے پیارے جب کوئی پہلی بار ہمارے دوارے پر آتا ہے نا تو ہم اتنا تغڑا ان کا سواگت کرنا چاہتے ہیں کہ سہید میں تبھی جیوانے بھولے بھی نہ آج وزرانی جی بارہ بار جب ان کو بٹھاتی ہیں سریمت بھاگت ماں پرادہ میں یہ لکھا ہوئے کہ وزرانی نے ایک لگڑی کا پٹہ تھا جی پٹہ لگڑی کے پٹے پر گوبند کو بٹھایا اور وہ بھی بلٹا کر دیا بھاگ اور جب بھاگ میں اس کو بٹھا کیا ان کو وہاں بٹھایا گوبند بھی بھولے ہوئے ان کو نہیں پتا کہ وہ سیدھے پتلے پل بیٹھے ہیں گوبند بیٹھے ہیں بڑے بھاوز ہیں اور بھجرانی اسے کہتے ہیں تاکی بہتے بھوک لگی ہے آسانے تو آپ نے دے دیا کچھ کھانے کو بھوجن بھی ملے جائے تو بڑا آنند آجائے بھجرانی کہتے ہیں لالہ دیکھ تیرے پاکا اچھے تھوڑی برج باسا ہے برج باسا سمجھ آتی ہے یا کس کس کو سمجھ آتی ہے نہیں آؤں نہیں آؤں فون کونے سمجھ آگے برج باسا ہمیں تو بتا دو بہت چار کونسل نہیں آگے بھاکی تسا اوپر تجائے گی ہے تو میڈی نہ آؤں برج باسا سمجھ آتی ہے آپ میں سے دیا ہوں اوہ بیس تو مجھا آگے میرے گوبندر بھجرانی جی بھاو میں لالہ دیکھ کنیا تیرے کاکا ابھی بجا رکھوں گئے ہیں کیوں گئے ہیں لالہ تیرے کاکا یہاں مارے گئے کیونکہ تکو مانکن مصری بڑھو پریے لگے کیونکہ اگر تکو ہم نے مانکن مصری نہ کھوا ہو تو کانا تو رشت رہے کے چلے جائے گو تو پہلی بار ہمارے دوار پر آئے ہو کہنے کا بھاو جدوان مجھے کنیا سے کہتی ہیں کنیا آپ پر تھم بارہ ہمارے دوارے پر آئے ہو اور آپ کے جو کافہ ہیں نا وہ آپ کے لئے مانکن کی ویبستہ کرنے گئے ہیں اس مانکن سے لٹو بنیں گے ان لٹووں کا بھوگ ہم آپ کو لگائیں گے کیونکہ اگر ہم نے مانکن مصری آپ کو نہیں کھلایا کیا پتہ آپ کو ہم سے رشت ہو گئے تو ہم یہ نہیں چاہتے گئے میرے پیارے تھاکر جی نے کہا نہیں نہیں کہا کہ ایسے کوئی بات نہ ہے دیکھ مکو بھوک بڑی تیج لگی ہے کیا کہ مجھے بھوک بہت تیج لگی ہے آپ جا کر ابھی بھوڑن کی ویبستہ کریں میرے پیارے ویجرانی جی جاتی ہیں اور کیلے کے پیڑ سے کیلہ توڑ لاتی ہیں اور بڑے دھاو میں ہو کر سری ویجرانی جی کے بارے میں سریمت بھاغبت ماں پر عالمی سری وید ویاج جی مالاج نے لکھا ہے کہ کیلے کے لے ویجرانی بھار خینک دیتی ہے اور چلکے چلکے گووڑن کو کھلا دیتے ہیں کیلہ جیسے چھیلتے ہیں نا چلیے بھی کیلہ بھار خینک دیتی ہے ویجرانی اور چلکے گووڑن کو دیتے ہیں مجھے گووڑن کو دیتے ہیں چلکوں کو کھا رہے ہو سریمت بھاغبت ماں پر عالمی سری وید ویاج جی مالاج نے لکھا ہے ایک دو کیلے نہیں پیارے پورے سفترے کیلوں پر چلکے گووڑن نے کھایا بہت اچھی ہے بہت 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 آنند آ رہے ہیں کتنے نیٹھے کیلے ہیں بہت 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 مجھے پیارے موسیقی 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 جاتے ہیں تو ان کی ایک دم آنکھیں کھلتے ہیں وہ سرشتی کی طرف دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سرشتی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم تو تفشیہ میں لگے ہوں اور سرشتی میں جتنے بھی انسان ہیں سرشتی میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا اپنی اندریوں پر ہی کابو نہیں ہے سبھی اپنے پروار میں اتنے بھیست ہیں کہ تھاپور جی کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے آج کردن رشی کے منمک بچار آتا ہے کہ اب تک میں نے تفشیہ کی گوگند کو پانے کے لئے اور اب میں تفشیہ کروں گا سندر پتنی پانے مرے پیارے سریمال بھاگوٹ ماں پرانے مصرید جیسے مرازیں لکھا ہے جو رشی جنہوں نے پورا جیوان گوگند کو دے دیا ہوں جنہوں نے پورا جیوان گوگند کو دے دیا ہوں آج بڑھاپے میں بھجرب آغستہ میں ان کے منمک بچار آگیا یہ گوگند نہیں چاہیے جب گوگند کے درسان ہوں گے تو گوگند سے میں سندر پتنی کی مانگ تو گوگند کی میرا بیواہ ہو جائے آج بردم رسی اس لئے تفشیہ کر لیا ہے پھر ساکرہ میں ماتا لکشنی دوگان بشنو کی جو پیڑ دبا رہی ہوتی کہتی ہے پر بھی ایک بات بتاؤ یہ کیسے بغت ہے آپ کے پورے جیوان ور انہوں نے آپ کو مانا بردہ آغستہ آئی تو اب یہ پروار بسانا چاہتے ہیں جب پہرے گوگند نے درسان دیئے کردم رسی کو اور جیسے ہی درسان دیئے اچھا کردم رسی بہت مہان سندھ ہے یہ بڑے تفشوی سندھ ہے جیسے ہی گوگند نے درسان دیئے گوگند نے کہا مانگو پرہو کیا مانگ رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں چاہیے بھگوہ آپ کے درسان ہوگئے اتنا ہی کافی ہے اُلے دباہتے بتاؤ جواب تفشیہ کرنے کے لئے بیٹھے تھے تو آپ نے منہ میں کیا وچار کیا تھا کہ پرہو ہمارا بیبھا ہو جائے گی سندر پتنی ہمیں مل جائے سسین پتنی ہمیں مل جائے تو اب میں آپ کی اچھا پورتی کے لئے یہاں پر پگٹ ہوا ہوں تاکہ میں آپ کی اچھا پورتی کروا سکتے سریمت بھاگوات ماہ پرانہ کی انصار سری وید بیاسی مہاری نے لکھا ہے کہ کردم جسی سرمندہ ہو جائے جو گوگند غلطی ہو گئی ہم سے میرے پیارے ہم نے دس دن پوجہ کی یا ایک مہینے یا ایک سال کیا پتہ اگلا دن ہیے کچھ ایسا ہو پوجہ میں گوگند ہم کو ملنے والا ہوں ہم نے کسی کی سیوہ کی چاہے ماتا پتہ ہوں یا گرو جن ہوں یا سادو سنت ماتما برامن ہوں ہم نے کسی کی سیوہ کی کیا پتہ اگلے دن وہ کچھ ایسا آسیلواد ہمیں دینا چاہتے ہیں لیکن کردم رسی نے اپنا خود بگاڑا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں چاہیے آج گوگند نے بھی کہا ایسا ہے دیکھو آپ نے بیوہ کے لیے کہا تھا اور ہم آپ کا بیوہ کرانا چاہتے ہیں سوینڈو نام کے ایک راجہ منو جی ناراج بولیں راجہ منو کی پتری ہے جی دیووٹی راجہ منو کی تین پتری ہیں پاکرتی دیووٹی اور پرشوتی بولیں ان کی جو بیچ والی کے پتری ہے دیووٹی دیووٹی کے ساتھ ہم نے آپ کا بیوہ پیہ کیا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے گوگند جب آپ بات کری آئے ہو تو آپ ہماری سادھی کرا دیں ان سے بولیں ٹھیک ہے ہم آپ کی سادھی کرا دیں گے لیکن اور کچھ تو نہیں چیز ہاں گوگند ایک بات اور چیز ہم سادھی ایک ہی سرط پر کریں گے ان سے جب آپ جیسا پتر آپ جیسا پتر ہمارے گھرہ جنم لے گا کردر مسیح نے سوچا کہ مجھ سے تو بہت بڑا پاپ ہو گیا جیسے گوگند کو پانے کے لیے میں نے پورا جیوان نکال دیا تکشہ میں آج بہی گوگند ہمارے بھی حاکی بات کر رہے تو میں کیا ٹھیک ہوں گا کہ ایک پتر ہوگا بچہ ہوگا اور میں گرستہ کو تیاغ دویا مہرے بھی سوچا کہ کردم ڈسیج جی اپنا بھویک چلا رہے اور تھاپور جی کو تو اللہ کرنی ہے جی گوگند نے کہا سیبر ایسا ہے دیکھو میرے جیسا تو کوئی سرسٹی میں ہے ہی بھی میں ہی ہوں اگر آپ چاہتے ہوں تو میں ہی آپ کے یہاں پتر بن کر آنگا کردم ڈسیج نے ماتا دیووٹی کے ساتھ بھاگیا جو اپنی کٹیہ کی طرف لے کر آئے اچھا کردم ڈسیج اتنے بڑے تفشوی سنت تھے جی جیسے ماتا دیووٹی ان کے آسرم پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی کہ ان کے آسرم میں ایک ہی اسٹھان پر ایک ہی گاٹ پر سنگھ اور بکری جل پی رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جس بھی جن تُو جان ادر کا کسی کے ساتھ بہر ہوتا ہے وہ بھی ماں پر سانتی سے جیون یاپن کر رہے ہیں یہ کردم ڈسیج کے تپ کا پرواب ہے اس کا تپشہ کا پرواب ہے کردم ڈسیج کا اچھ کردم ڈسیجی ماتا دیووٹی سے کہتے کہ دیوی آپ دو منٹ رکھئے ہم ابھی بس گومند کا دھیان کر کے آئے سریفر بھاگبت ماں پرانہ میں سریفی دیویزی ماراج نے لکھا ہے کہ کردم ڈسیجی دو منٹ کی کہہ کے گئے ماتا دیووٹی سے تو بیٹھ گئے تکشہ کو میرے پیارے سریفر بھاگبت ماں پرانہ کے انشار کردم ڈسیجی پچیز ہجار ہے ورس تک تپشہ پر ڈٹھے رہے دو منٹ کی کہہ کے جیسے انہوں نے نیتر کھلتے ہیں آنکھیں کھلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ورد ایک ورد کوئی دیوی ہے وہاں پر اور وہ اس کو یاکی صفائی کر رہی ہوتی ہے کردم ڈسیج کے نیتر کھولے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ دیوی آپ کون ہیں بلے پربو آپ ہمیں بھول گئے بلے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کو وہ کون ہیں بلے پربو ہمارے پتا جی کا نام ہے منوزی مالا اور آپ ہم کو گواہ کر کے لائے تھے آپ نے دو منٹ کی کہا تھا اور آپ نے کئی ہجار ورس پتا دیئے آج کردم ڈسیجی بڑھے خوش ہو جاتے ہیں ماتا دیو ہوتی پہ سری ورد بھاوت مہ پرانے کے انصار سری وید جیسے مراجم لکھتا ہے کہ ماتا دیو ہوتی کے گروہ سے پہلا بچہ نہیں ہوا جی پہلا پتن نہیں ہوا کیا ہوا پہلے کنیاں ہوئیں ایک کنیاں نہیں دو کنیاں نہیں تین کنیاں نہیں پورے کے پورے نو کنیاں نہیں آج کردم ڈسیجی بیٹھ جاتے ہیں تب پھر گوگند کو یاد کرتے ہیں گوگند بڑی بھول ہو گئی مجھ سے گوگند بڑی بھول ہو گئی لڑلے اب میں یہ چاہتا ہوں جو وردان میں نے تم سے ماننا تھا وہ وردان کو پورا کیا جائے اور دس میں بچے کے جنم پہ گوگند آئے جاتے ہیں گردم ڈشی ماتہ دیگوٹی کے پتر ہیں کپل بھول ہو گا ہمیں کپل بھول ہو گا جانتا ہے بھے کپل بھول ہو گا میرے گوگند میرے گوگند میرے گوگند کپل بھول کے سورو کپل بھول اچھا پردن رشی کو پتہ ہے کہ یہ سوہم نارائن ہے جیسے ہی کپل بھگوان کا بتا رہا ہے پردن رشی سنیاز پر چلے جاتے ہیں گوگند پر چردوں میں پریتی رکھتے لے جاتے ہیں اب ماتہ دے بھوٹی بھی یہ کہتے ہیں کہ بیتی گنگا میں ہاتھ دو لینا چاہے ہیں اگر کتھا چل رہی ہے تو کتھا سنو لینا چاہے ہیں ہے نا ساتھ دن کی کتھا ہے تمہاری جو آس پاس جو بھتا ہیں وہ تو جیون ور پر چلتی رہی ہیں اگر کتھا چل رہی ہے تو کتھا کو جہاں سے سنو لینا چاہے ہیں آج ہے ماتہ دی بھوٹی کے منج میں بچار آئے ہے کیوں نہ کی میں نارائن سے کچھ سکشہ کرن کروں ہم بیٹھ جاتی ہیں گوگان قتل کے سامنے کتل گوگان سے کہتی ہیں ایک بات بتاؤ من کو سنسار سے کیسے ہٹایا جائے اگر ہمارا من سنسار میں پھس جائے من کو سنسار سے کیسے ہٹایا جائے من کو گوگند کے چرڑوں میں کیسے لگایا جائے بھگوان قتل نے لکھو جی ہمارے سامنہ درم میں چھ ساستر ہیں بھگوان قتل نے سانکھیا ساستر کا سار ماتہ دی بھوٹی کو سمجھایا ماتہ دی بھوٹی کو سانکھیا ساستر کا سار سمجھایا اور جب ماتہ دی بھوٹی کے سمجھ میں آیا تو میرے پیارے ماتہ دی بھوٹی کا سریر دھیرے دھیرے جل بننے لگا اور جب جل بننے لگا تو وہاں سے ایک صددہ نام کی ندی بہنے لگی آج ہی بھی بیتی ہے ماتہ دی بھوٹی کے سریر سے صددہ نام کی ندی بہنے لگی اور ہمارے قفل بھگوان اس سے آج منی کر کے آگے بڑھ جاتے سرنیاز کے لئے ماتہ دی بھوٹی کا پریوار بنس آگے نہیں بڑھا لیکن انہ کی ایک اور دین تھی دو اور تھی آکرتی اور پرشوتی پرشوتی کا بھوٹی کس کے ساتھ ہوا راجہ دکش کے ساتھ ہوا انہ کی ایک پتری بھی تھی کون ماتہ ستھی ستھی مہیا تھی نا ستھی چرت رو ماتہ ستھی کس کے ساتھ بھوا ہوا تھا بھگوان بھولے نات کے ساتھ راجہ دکش نے اچھا راجہ دکش بھگوان بھولے نات سے چڑھتے تھے اور بھگوان بھشنوں کے فرم دکھتے تھے راجہ دکش راجہ دکش بھگوان بھشنوں کو بہت مانتی تھے لیکن بھگوان بھولے نات کو نہیں مانتے تھے راجہ دکش نے اپنے دوارے پہ اپنے محل میں ایک بہت بڑے یقیقہ آئوجن کیا سبھی دیوی دیو تا اس میں گئے ہوئے سبھی دیوی دیو تا لیکن کس کو نہیں بلایا انہی کو نہیں بلایا بھگوان بھولے نات میرے پیارے تو وہ ویسے تو ساستر کو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی پوچھ کو ختم کر دینا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے بھے ہمیں تو پوچھا ہی نہیں ہمیں تو بلایا ہی نہیں ہم کیوں جائیں لیکن آج ستی چرتر میں بھگوان بھولی نات مطلب پارواتی کو سمجھا رہا ہے اور مہیہ پارواتی سے کہتی کہ دیوی دیکھ بنا بلائے نہیں جانا چاہیے یعنی دیوی تم وہاں چاہو گے کچھ نہ کچھ کوئی ایسی باتیں ہوں گی جو ہمیں اچھے نہیں لگیں گے اور بڑے بھاوت سے مطلب پارواتی کو سمجھا رہا ہے او کہنو مان ستی جی کہنو مان تیرے باب ننو ٹو نائے گھے جو کہنو مان جو ہمیں Ọما تیرے باب ننو تو آئے گے جو جہنو مان جسٹی جی کہنو مان تیرے باب ننو تو آئے گڑے جو جہنو مان جل رہ دین جو کہنو مان تیرے باپ کے دن میں دو آئے تھے شقی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنا بلائے میری پیاری کبھو نہ جانا چاہیے ہمارے سناتن دھرم میں ہمارے جیسے گروہ نے ہمیں سکھایا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھو تو سنجھا ہو جاتی ہے مجھے راتری ہو جاتی ہے تو راتری کے بعد بید پرانوں کو کھولنا نہیں چاہیے سوریہست کے بعد پخترہ کو بیدوں کو پرانوں کو کھولنا نہیں چاہیے لیکن اچھا پہلے پہلے کیا تھا ہمارے اوپر جو ساسن کرتا تھے وہ کون تھے وہ مغل تھے دوسری دوسرے دھرم پر وہ ہم پر ساسن کیا کرتے تھے پہلے اور جب وہ ہمارے اوپر ساسن کیا کرتے تھے تو وہ جیسا بتاتے ہیں سادو سنت مارکمہ ہمیں بتاتے ہیں برندہ بن میں تو کیا ہوتا تھا کہ اگر سناتن دھرم کی ہندو دھرم کی کسی بھی ہندو میں پہلے جاتی نہیں دیکھی جاتے تھے اور تو جاتے بعد بہت بڑھ گئے ہیں ہندو کی کسی بھی بین بیٹی کو دن میں اگر کسی کے ساتھ ہی ہوتی تھی تو مغل ان کو اٹھا لیا گرتے تھے اس لیے چوری چھپکر اس لیے چوری چھپکر سوی ہندو راتری میں بیوا کیا کرتے تھے راتری کے سامنے بیوا کیا کرتے تھے اور آج تو لڑھ لے کی بڑی کرپہ ایسے کوئی بات بھی نہیں پھر بھی جہدہ تر لوگ راتری میں ہی مورت نکلواتے ہیں جہدہ تر لوگ راتری میں اورپنڈ جی راتری کا مورت نکالو جی لیڈا کا دیوار تو راتری میں اچھی لگتے ہیں پھر یہ بڑھات جائے گی بیٹی بدا ہوئے گی راتری ہی ہی مورت نکالو پیارے کو بات بتاؤ سبھی سناتن دھرم پر میں جو ہی ہے سادی کس کو کہتے ہیں سادی ایک ایسا بندن ہے جو دو انجان پرانیوں کو ایک کرتا ہے سادی ایک ایسا بندن ہے اور اس بندن کی پرتگیہ کو ہم اور آپ جیسے بھنگ کرنے میں لگیں پورا سمیں ہر چیز میں پورا پھل سمیں دے دیتے ہیں پورا پھل سمیں ہر چیز کی ویبستہ کے لیے پورا سمیں دے دی ہے اور جو میں نے جو کارن ہے میں نے جو لکش ہے جو پھیرے پڑھنے جو ہوتے ہیں پوجا پارٹ کا جب نمبر آتا ہے میں نے جو چیز جس کے لیے وہ پاہ مان رہا ہے اسی کو جلدی سے جلدی کروانے کی کوسس کرتے ہیں جتنا جلدی ہو اتنا جلدی اس کو سماپن گروہ ہی جلدی ہو جائے پھلے کہہ رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھے سے کسی جدوان برامن سے مورت نکلواؤں اور مورت نکلواؤں پھر پھیروں کے سمیں پر انہی سناتن درم پریمیوں کو رکھو جو سناتن درم پر جو درم پر وشواس کرتے ہوں جو درم پر وشواس کرتے ہیں ایسا ناوڑ ڈرنک کر کے بیٹھے ہیں پھیرے چل رہے ہیں پھنڈے جی منتر پڑھ رہے ہیں ہون یہاں لگ رہے ہیں ہون یہاں ہو رہے ہیں آس پاس درنک کر کر لوگ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھیروں کے سمیں جو درم کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بس نمنتر پتھر دو نمنتر دے کر بلاو ان لوگوں کو اچھے سے بیوست اس سے بیوا کراؤ اور جو بھی تمہارے رشتے دار ہیں وہ کسی اور ان کو فارٹی وغیرہ بھی بہی آز تمہارا سب یہ ساری چیز بیوستہ ہے لیکن دھرم کے پرتی کلواڑ کیونکہ ہم نے بار بار پایا دھرموں رکشت ہی رکشت تھا اگر ہم دھرم کی رکشہ کریں گے دھرم ہماری رکشہ کریں گے دوسری بات کئی جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھو ہم تو اپنی ہر کتھاں میں اس بات کا ورور کرتے ہیں ہر کتھاں چاہے بیڑ ایک کی ہو چاہے بیڑ ایک لاک کی ہو ہر کتھاں میں دوسری بات اس بات کا ورور کرتے ہیں جسے تھاکور جیوں کو روڑ پر نچایا جاتا ہے تھاکور جی کو چندر پیسوں کے لیے لوگ جھانکی بنا کر روڑ پر نچاتے ہیں تھاکور جی کو جھانکی بنا دی وہ روڑ پر نچا رہے ہیں اس کو نچاتے نچاتے یہ لے کر جا رہے ہیں پلش یاکترہ ہوں یہ بڑا بھاو ہے بڑا بھاو ہے وہ یہ کس بات کا بھاو ہے ایک بات بات کرتا ہے کوئی اولاد ایسی ہوگی جو آپ نے باپ کو نچائے گی برامہ تمام نے میری بات کہا کوئی ایسی اولاد ہوگی جو آپ نے باپ کو نچائے گی تھاکور جی کو نچاتے نچاتے پورے روڑ پر ناؤستے جا رہے ہیں گووبیند li تھے وہ تو نچھیں گے اور موتیں کونے لادرلے کو نچا نہیں ہوئے پیارے گر اس کی ہلکی سی تو وہ پھر ایسا نچاتا ہے کسی دن پر پورا سنسار بھی کام نہیں آتا تو دھرم کا افمان تھاکور جی کی جھانکیاں بنے جاتی ہیں پوچن ماتر سے وہ انہوں میں گوووووہ دیکھا جاتا ہے گووووڑ کو دیکھو ان کے دنسن کرو ان کے چرن اس پرس کرو نہ کہ ان کو روڑ پر نچاتے ہو لیتے جاؤ اور تیسری بات ہے ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کئی جگہوں پر سودامہ جی کا جب چرت رہتا ہے آتا ہے نا کتھاؤں میں یہاں بھی آئے سبتم دلس کا جب چرت ہوتا ہے سودامہ چرت تو لوگ پتے کیا کرتے ہیں سودامہ بنا دیتے ہیں اور سودامہ جی کو ایک پکلا دیا پٹے دنسے 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 مرے پیارے ایک بات بتاؤ جس میں گوگند سے کبھی جیون میں کچھ نہ مانگا وہ تم سے کیا مانگے گا سداما جی تو آپ کتھا سنوگے ساتھ اگر سداما جی جب آپ کو سمجھ جائے گا کہ سداما جی واسطہ میں پھیکیا سداما جی کی برابط دھانی تو آج تک کوئی نہیں ہوا سداما جی نے کتنا بڑا دھانی کیا گوگند کو سداما جی نے تو سروش کو اپنا گوگند کو دیا ہے ایک بات بتاؤ جیسے کسی انسان نے ایک اس کا دوست ہے بہت بڑی ہے پیسے والا اس سے کچھ نہ مانگا وہ لوکر لوگوں سے کیا مانگے گا اس سداما جی تو دوارکہ دیسے بھی کچھ نہیں مانگا کرنی ہی آسے جس میں پھولی سوشتی کو رچائے ہیں وہ ہم اور آپ سے کیا مانگے گا دیکھ اس دو تین چیزیں ہیں یہ ایک ٹھوڑی غلط ہے نہیں ہونی چیزیں کیونکہ اگر ہم اور آپ ہی ان چیزیں کو نہیں سمجھیں گے تو کچھ بات بنا گی نہیں مجھے پہلی بات کچھ کچھ دھرم کا ڈرودھنا ہو دوسری بات کچھ دوسری بات کچھ پہلی بات دھرم کا ڈرودھنا ہو دوسری بات تھاپورجی کو روڑ پہ نہ ننچایا جائے اگر کچھ ایسا ہوتا بھی کہ بہیا تھاپورجی میں بٹھا لو انہوں نے کہا خوزن کروانا وہ ٹھیک ہے انہوں نے بھوگند کو دیکھو ٹھیک ہے لیکن انہوں کو نچاؤ نہیں یہ نہیں کہ تھاپورجی ناتجیاں تم بھی ناتجے ناتجے روڑ پہ جا رہے اور کسی کی چیز کو اتنے غلط پرکار سے پرستو تو مت کرو کہ سامنے والے کا بھی منوون خراب ہو جائے تھاپورجی کو روڑ پر نہیں نچتے جائے گنا تیسری چیز جو ہم نے بتا ہی ہے وہ ابھی یہ یہ سدامہ سنفسل that کبھی بھی کسیعت بھی تکام ہے یہ آپ سرمڑ کرو کہیں پر بھی آپ دیکھو کہیں بھی یہ ہو رہا کہ سدامہ جی پان ڈالوں میں گھوم رہے ہیں اڈد بالے پر تو آپ ہم آپ آنپا گھوک سکتے ہو کہ بھئیہ یہ گلت ہے کون سے دیت میں لکھائیں بھیک میں اور دان میں بڑا فرق ہوتا ہے افمان میں اور سامان میں بڑا فرق ہوتا ہے مان میں اور ابمان میں بڑا فرق ہوتا ہے صبح میں اور سامن میں بڑا فرق ہوتا ہے کسی بھی تو ساستر نہیں لگا کہ سبا مجھے گھٹا رہی تھے بیگ مانگا کرتے ہیں تو جو چیز کی ساستر انمتی نہیں دیتی وہ کار رہے ہیں میں نہیں کرنے ٹھیک ہے نا آؤ اترین سے کتھا سرمان کریں ایک اور دھاو سے میرے گو بند میرے گو بند اچھا دو منٹ پراؤنا مجھے انکریت پھر کتھا ر SS mm رکھو چلے آئیں گے بیہاری رکھو چلے آئیں گے بیہاری آئے کے دیاری چلے آنے ہاں لیکن برج باسمہوں پر گوبند کی کچھ زیادہ گربہ ہوتی ہے سمجھو اس بات کو تو جو جو گوبند سے پرین کرتا ہے سات دن تک تو ہم گوبند کو یہی بلائیں گے ہے نا آپ ابھی بلاؤ ہاں رادے بلانا ہے ان کو جلا آپ کے دوارے پر کوئی آئے تو آپ کو کیسے سنمان کروں گے بیٹھ کے کھرے کے سات دن تک گوبند آئے گا یہاں پر کارکورتی آئے گا یہاں پر بڑے بھاو سے گوبند کو بولاؤ رادے 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 جب وہ چلے آئیں گے بھی ہاری رادے رادے رکھو چلے آئیں گے بھی ہاری آئیں گے بھی ہاری آئیں گے بھی ہاری چلے آئیں گے بھی ہاری آئیں گے بھی ہاری چلے آئیں گے بھی ہاری رادے رادے ہاری چلے آئیں گے بھی ہاری آئیں گے بھی ہاری چلے آئیں گے بھی ہاری یہ ریگ کے لئے ہاں اوپر کھڑے کرکے آئیں گے بیہری چلے آئیں گے بیہری آئیں گے بیہری ردھے ردھے آئیں گے بیہری رادے رادے رکھو چلے آئے کے بیہاری رادے رکھو چلے آئے کے بیہاری رادے رادے رکھو چلے آئے کے بیہاری 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 موسیقی 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 مسیحہ ہوگا وہ بھی آئے گا وہ آتا ہوگا ہم گناہ داروں نے سوچا ہی نہیں پا یہ کبھی ہے ہم گناہ داروں نے سوچا ہی نہیں پا یہ کبھی ہے ہم گناہ داروں نے سوچا ہی نہیں پاہیا ہمارا ہوں گا ملے بلایا ہے وہ آتا ہوگا ملے بلایا ہے وہ آتا ہوگا ملے بلایا ہے وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا دیکھو باما بجنگیتنا پیارا کل گئے ہماری تھاپورجی بامان برجان ابھی دیکھو تتھاتو سیش لے گئے بامان برجان بھی سمیں سے پہلے پھلے کہ پھلے تو ہمارا سواگت کریں گے وہ آتا ہوگا 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 میدے موہر کو بنایا ہے وہ آتا ہوگا میدے موہر کو بنایا ہے وہ آتا ہوگا تو بھی آنا میرے گھریاں تمہنہاں ہوگا موسیقی 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 وہ بھی آئے گا جو میرا حصیحہ ہوگا میں نے وہ حل کو بنایا ہے وہ آتا ہوگا وہ بھی آئے گا میرے گھر کماسا ہوگا وہ بھی آئے گا میرے گھر کماسا ہوگا وہ آتا ہوگا وہ آتا ہوگا ہم گناہ کارن سوچا ہی نہیں تھا یہ کبھی ہم گناہ کارن سوچا ہی نہیں تھا یہ کبھی ہم گناہ کارن سوچا ہی نہیں تھا یہ کبھی جسر وہ بھی گلی میں ہمارا ہوگا جسر وہ بھی گلی میں ہمارا ہوگا دل میں پورا ہلا مکی دل میں پورا ہلا آئے گا میرا سابرا تر دل سے بولا گرے آئے گا میرا سابرا تر دل سے بولا گرے دل میں پورا مکرام کی جنا تو جی جنا کے دے آئے گا میرا سابرا تر دل سے بولا گرے مرے گا میرا ساخرہ دل سے کھلا دے کس مد کے تالے کھولنا بابا کی ہاتھ میں رادشام بابا کی ہاتھ میں ایک چیرے کشت ریکھنا بابا کی ہاتھ میں رادشام بابا کی ہاتھ میں زنات کے تالے کھولے گا جردھالی بجا کے دے آئے گا آئے گا میرا ساخرہ جرد سے کھلا کے دے لائے گا میرا ساخرہ ما زید جیرے کھلا ہے آئے گا building 많은 انہوں نے ہا کے دے آئے گا موسیقی 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 ہے اور وہاں یہ آہ کرتے ہیں ہیں کہ گوگنٹ ہمیں تک لوکی واپس لاکر دو ھانی چل دیکھ گوگنٹ ایک سہارہ دیتے کہ میں بامن حین کا افتار ہوں گا اور ترلو کی کو واپس کر راجہ عملی سے میں آپ کو دوں گا یہ وہی بامن بھگوان ہے بامن بھگوان کتنے انگل کے تیزی ساستروں میں بتایا جاتا ہے بامن بھگوان کا سوروپ اتنا سندر ہے میری زیادے بامن بھگوان کا سوروپ اتنا سندر پہلی بات تو وہ بامن نے ہو لگی ہے بامن بھگوان اتنی بڑی ہائٹ ہے ان کی اور اتنے سہامنے ہیں وہ اس کی کوئی سنگمانی اتنے سندر ہیں بامن بھگوان بہت سندر آج باہر ہو باہر ہو سکرہ چارے جی مرد اپنے پرم سسے لڑے لیں سسے کو راجہ بلی کو سمجھاتے کہ بیٹا یہ کوئی اور نہیں ہے سوہم نارائے نے تیرے چلنے دے لیا ہے بڑا ہی سندر بھاہر ہوئے وہاں پہ تیرے دوار کھڑا بھگوان بھگت بھردے تیرے دوار کھڑا بھگوان بھگت بھردے جولی تیرے دوار کھڑا بھگوان بھگت بھردے جولی تیرے دوار کھڑا بھگوان بھگت بھردے جولی تیرے دوار تیرے دوار کھڑا بھگوان بھگت بھردے تیرے دوار کھڑا بھگوان تیرے دوار کھڑا بھگوان بھگوان تیرے دوار کھڑا 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 بھگوان موسیقی موسیقی تیرے دوار کھڑا بھگوان جنے اُدھرے سلکھیں کو پیٹھو ہے چردوں میں کھڑاؤں سوہائے بلی راجہ کو چلنے آئے بابن کا بیس بنائے راجہ بلی کو چلنے آئے بابن کا بیس بنائے راجہ بلی کو چلنے آئے بابن کا بیس بنائے راجہ بلی کو چلنے آئے بابن کا بیس بنائے راجہ بلی راجہ بلی راجہ بلی راجہ موسیقی 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 اور جو جو برندابن چل رہا ہمارے ساتھ پھڑے ہو جاؤ گا برندابن جاؤ گی سکھی برندابن جاؤ گی برندابن جاؤ گی سکھی برندابن جاؤ گی امین ملتا ہے جگہ رہے ہوگے کہ ہم بھلک پہ رہے ہیں این ہم نے دیا چلو ہمارے پہلے آرشن کرا دے ہاں دے ہوگے آرشن کرا موسیقی 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 تمہیں وہ ماتا چکتا تمہیں وہ تمہیں گے بندو تا سکا تمہیں وہ تمہیں گے جاروں میں تمہیں وہ تمہیں وہ سرمان بندے وہ سیوہاں کبک بگمانی جی ہے آر جی پاکیوں کو پاک سے اہتار دی پاکیوں کو پاک سے اہتار دی کو بند بولو ہری کو پال بولو پاڈا رمان ہری کو بند بولو کو بند بولو ہری کو پال بولو گو بندو بولو ہری بھالی بولو رادا رمن ہری بھالی 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 موسیقی 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 موسیقی